بسم اللہ الرحمن الرحیم مائٹوززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز میاؤسز اب問 پلانٹیا ہوتی ہے اینیمל سیل کی بات کہیں تو میاؤسز ہوتی ہے گمٹس کے اندر گیمٹس یعنی ایگ یا سپرم اس کے اندر کیا ہوتی ہے میوسیز ہوتی ہے اور جو پلانٹ سیلز ہیں ان میں میوسیز ہوتی ہے سپورز کے اندر اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے انہوں نے اینیملز کا بتایا ہے پھر پلانٹس کا بتایا ہے کہ ان میں جو ہے وہ کہاں کہاں پہ میوسیز ہوتی ہے اینیملز کے اندر گیمٹس میں ہوتی ہے ایگ اور سپرم میں اور پلانٹس کے اندر کہاں پہ ہوتی ہے سپورز میں میوسیز ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے میوسیس کی پہچان کیا ہے کہ یہاں پہ جو ڈاٹر سیلز ہوتے ہیں پیرنٹ ہے ٹھیک ہے پیرنٹ سے جو ڈاٹر سیلز بنتے ہیں ٹھیک ہے ڈاٹر سیلز بنتے ہیں میٹوسیس میں کیا ہوتا تھا اس میں سیم نمبر آف کروموسومز رہتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے میوسیس کی کیا پہچان ہے یہاں پہ ہاف نمبر آف کروموسومز اگر پیرنٹ کے اندر فورٹی سکس ہیں اگر ہم اگزیمپل لیتے ہیں تو ڈاٹر کے اندر 23 اگر یہاں پہ 2 ہیں تو یہاں پہ 1 ٹھیک ہے ہاف ہو جاتے ہیں number of chromosomes کیا ہو جاتے ہیں ہاف ہو جاتے ہیں ڈاٹر سیلز کے اندر اور جو بنتے ہیں ڈاٹر سیلز وہ parents سے identical نہیں ہوتے mitosis میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ identical ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ parent اور ڈاٹر سیلز ایک دوسرے سے identical یعنی ایک دوسرے کی جیسے نہیں ہوتے اب یہاں پہ دو ٹائپس کی meiosis ہوتی ہے meiosis 1 اور meiosis 2 meiosis 1 میں کیا ہوتا ہے ایک سیل ہوتا ہے وہ دو سیلز میں کیا کرتا ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے ایک سیلز سے کتنے بنتے ہیں دو بنتے ہیں اور meiosis 2 جو ہوتی ہے اس سے پھر یہ جو دو سیلز بنتے ہیں ایک ڈیوائیڈ کر کے دو بناتا ہے اس دو سے آگے کتنے بنتے ہیں چار بنتے ہیں اس سے کتنے بنتے ہیں چار اور meiosis 1 جو ہے وہ reduction phase کہلاتی ہے reduction phase کیوں کہلاتی ہے کیونکہ اس میں جو number of chromosomes ہوتے ہیں half ہو جاتے ہیں ایک cell سے دو cell بنتے ہیں ٹھیکے اگر یہ جو ہے وہ 2N ہے تو یہ دونوں جو بنیں گے وہ 1N 1N ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے number of chromosomes کیا ہو جاتے ہیں half ہو جاتے ہیں لیکن meiosis 2 جو ہے وہ mitosis کی طرح سے ہے same like mitosis اس میں number of chromosomes as it is رہتے ہیں اب جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو دو سیلز بنتے ہیں اس سے ہی مزید چار سیلز بنیں گے اور میٹوسیس کی طرح ان کے اندر بھی ایک ایک ان ہی ہوگا ایک ان ہی چاروں کے چاروں ہوں گے سیم کروموسومز ہوں گے جس سے وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں سیپریشن آف ہومولوکس کروموسوم آف میوسیس ون میں کیا ہوتا ہے جو ہومولوکس کروموسومز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سیپریٹ ہوتے ہیں لیکن میوسیس ٹو میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ کروموٹیڈز سیپریٹ ہوتے ہیں اب یہ یہاں پہ ہومولوکس کروموسومز ہیں تو یہ ایک ادھر چلا جائے گا ایک ادھر اس طرح سے یہ دونوں جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں سیپریٹ ہو جاتے ہیں لیکن جب میوسیس ٹو آتی ہے جس سے دو سیلز سے چار بننے ہوتے ہیں تو یہاں پہ صرف کروموٹیڈز علیدہ یہ اس کے جو دونوں کروموٹیڈز ہیں سسٹر کروموٹیڈز یہ علیدہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسے میں ابھی بتایا 2N جو ہے وہ 46 homologous chromosomes کی بات کریں تو یہ deployed ہوتے ہیں اب deployed میں سب سے پہلے meiosis 1 ہوگی ایک سیل ہے جو کہ deployed ہے اس میں کیا ہوئی ہے meiosis 1 ہوئی ہے اور وہ کتنے میں change ہو گیا ہے 2 میں ٹھیک ہے 2 میں divide ہوا ہے 1N 1N اگر یہ 46 ہے اگر یہ deployed 46 ہے اس کے پاس تو یہ 1N 1N بنے گا 23 اس کے پاس ہوں گے اور 23 ہی اس کے پاس ہوں گے تو یہ کیا ہے meiosis 1 ہے جس میں ایک سیل divide ہوگا کتنے بنا رہا ہے دو بنا رہا ہے تو یہ meiosis 1 ہوگی اب اس سے آگے ان دو سیل سے مزید 4 بننے ہیں دو اس سے اور دو اس سے تو یہ کیا ہوئی meiosis 2 ہوگی اب یہ 23 ہیں تو اس کے پاس بھی 23 یہ یہاں پہ homologous chromosomes علیدہ علیدہ ہوگے اس کے پاس بھی اس طرح سے ایک homologous chromosomes آگیا اور اس کے پاس بھی اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ اس کا ایک جو ہمارے پاس chromatid ہے یہ اس کے پاس چلا جائے گا ایک اس کے پاس اور ایک اس کے پاس چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوتے ہیں sister chromatids علیدہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ جب meiosis 1 ہوتی ہے تو homologous chromosomes ایک ایک سیلا جاتا ہے دونوں کے پاس اور یہاں پہ chromatids علیدہ علیدہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے چار بن جاتے ہیں یہ 23 ہیں ان کے پاس as it is one and one and mitosis کی طرح same chromosomes رہیں گے لیکن یہاں meiosis 1 میں کیا ہوگی reduction ہوگی یعنی half رہ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس meiosis 1 اور 2 ہیں meiosis 1 کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس میں کون کون سی next جو ہے وہ phases پائی جاتی ہیں ہوپسو آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہوگا اللہ حافظ